خبردار کرونا ویکسین لگوانے والے بھی بھارتی ویرینٹ میں مبتلا ہونے لگے ہیں چینی ویکسین لگوانے والوں کو بھارتی وائرس لاحق ہونے کی شرعہ میں اضافہ ہونے لگا چینی ویکسین سائنو ویک لگوانے والوں کو بھی کرونا لاحق ہونے کی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں طبی ماہرین کا ویکسین لگوانے والوں کو بھی حالیہ لہر سے بچاؤ کے لیے احتیاط کا مشورہ پروفیسر تنویر الاسلام کہتے ہیں ویکسین لگوانے والے بھی خصوصی احتیاط کریں ویکسین لگوانے والوں کو کرونا ہونے پر خطرہ کم ہوتا ہے تعلیمی ادارے کھلنے سے کرونا پھیلنے کا خدشہ ہے پروفیسر تنویر الاسلام کی جانب سے یہ کہا گیا کہتے ہیں کہ تعلیم ضروری ہے لیکن زندگی اس سے زیادہ قیمتی ہے خبردار رہے کرونا ویکسین لگوانے والے بھی بھارتی ویریٹ میں مبتلا ہونے لگے چینی ویکسین لگوانے والوں کو بھارتی وائرس لاحق ہونے کی شرح میں اضافہ ہونے لگا چینی ویکسین سائنو ویک لگوانے والوں کو بھی کرونا لاحق ہونے کے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں طبی ماہرین کا ویکسین لگوانے والوں کو بھی حالیہ لہر سے بچاؤ کے لیے احتیاط کا مشورہ ویکسین لگوانے والے بھی خصوصی احتیاط کریں پروفیسر تنویر الاسلام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے مزید کہتے ہیں ویکسین لگوانے والوں کو کرونا ہونے پر خطرہ کم ہوتا ہے تعلیمی ادارے کھلنے سے کرونا پھیلنے کا خچہ ہے پروفیسر تنویر الاسلام کی جانب سے کہا گیا تعلیم ضروری ہے لیکن زندگی اس سے زیادہ قیمتی ہے چینی ویکسین لگوانے والوں کو بھارتی وائرس لاحق ہونے کی اشارہ میں اضافہ ہونے لگا چینی ویکسین سائنو ویک لگوانے والوں کو بھی کرونا لاحق ہونے کے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ظاہر چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ظاہر چودری صاحب بتائیے گا پروفیسر تنویر الاسلام کی جانب سے اس حوالے سے مزید کیا بتایا گیا ہے کرونا وائرس کی انڈین سٹین انتہائی خطرناک صورت اختیار کر گئی ہے اور ایسے افراد جو پہلے سے اپنے ویکسین لگوا چکے ہیں کرونا سے بچاؤ کے لیے وہ بھی انڈین ویرینٹ کا شکار ہو رہے ہیں ان کو بھی بھارتی جو کرونا کی قسم ہے ڈیلٹا اس کا سامنا ہے اس میں وہ مبتلا ہو رہے ہیں اور یہ کس حد تک جو ہے وہ خراب صورتحال ہے کس جو ہے وہ لیول کے اوپر جو کرونا ویکسین ہے وہ لگوانے کے باوجود جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں اور کون سی ویکسین ہے جس کے کیسے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر تنویر السلام شعبہ میڈیسن جناس اطال کے سربراہ ہیں معروف فزیشن ہیں اور کووٹ کے اوپر ایک ان کی ایک گریفت ہے اس حوالے سے جو ہے وہ کافی اس سے پہلے بھی ان کی ریسرچ جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے ان سے بات بھی کریں گے ڈاکٹر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کرونا ویکسین کے کیسز کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں ہمارے ہاں اور کون سی ویکسین ہمارے ہاں جو ویکسینز لگ رہی ہیں زیادہ تر وہ چینہ کی ویکسین دیں تو کیا وہ بوسر نہیں ہے اس کے اوپر میں اس طریقے سے شروع کروں گا کہ یہ جو فورت ویف ہے اس میں بیسکلی آپ بھارتی کہہ رہے ہیں میں ڈلٹا وائرس کہتا تھا جو یہ وائرس ہے یہ تیزی سے ٹرانسمنٹ ہو رہا ہے اور ٹرانسمنٹ ریٹ اس کی جیسے پہلے میں نے بتا ہنڈر پرسنٹ ہے گھر میں ایک ہوتا سب ہوتا اب یہ اس دفعہ جو پیشنٹس ہمارے پاس پریزنٹ کر رہے ہیں اس میں سے کافی سارے ایسے ہیں جنہوں نے ویکسینیشن کروا لی رہی ہے اب آیا کہ یہ اس کو ویکسینیشن فیلئر کہیں گے یا پیشنٹ کی ایڈیوکیشن فیلئر کہیں گے کیونکہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو پیشنٹس ہیں وہ اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے ویکسینیشن کرا لیا مجھے کرونا نہیں ہوگا تو اب یہ جو چیز ہے یہ کرونا کو ہونے سے نہیں روک سکتی سو ہر پیشنٹ کو مجھے سمجھانا پڑتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ دس ویکسینیشن ڈاز ناٹ پریونٹ فرم کرونا جو صرف یہ کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سیریریٹی جتنا آپ کو زیادہ محلک مرض ہونا تھا اس کو کم کر سکتی شدت کم ہو سکتی ہے یہ ختم نہیں ہوتا اگر آپ ماسک نہیں بہن رہے تو آپ کو کرونا ہونے کے چانسز بڑھتے جائیں گے کل بھی اور آج بھی آنے والی کل بھی یہ چیز ہر انسان کو جس نے اپنے اندر ویکسینیشن لگائی ہے یہ اندر ڈالنا ہی ہوگا ماسک ہمیں ابھی بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا پچھلی مارچ میں ضروری تھا اس کے بغیر آگے نہیں ہے بات اب آجاتی ہے آیا کہ یہ ویکسینیشن والے ماسک پہننے کے باوجود انفیکٹ ہو رہے ہیں اب یہ میں کہوں کہ نہیں ہو رہے وہ غلط ہوگا ضرور ہو رہے ہیں اب اس میں چونکہ پاکستان میں لگی موسٹلی چائنیز ویکسین ہے سو پاکستان میں تو ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جو ڈلٹا ہے تیزی سے پھیل رہا ہے اور ویکسینیٹڈ لوگوں میں بھی ہے اب اگین جیسے میں نے بتایا کہ آیا کہ ان کا اپنی پرابلم ہے دوسرا یہ کہ ویکسینیٹڈ ہی لوگ نون ویکسینیٹڈ لوگ بھر میں لے کے گئے اور انہوں نے ویکسینیٹڈ لوگوں کو دے دیا وہ بھی ایک option ہے دوسری option ہے کہ بھی آپ کی لیکن severity of the disease جو اس کی شدت ہے definitely ویکسینیٹڈ لوگوں میں وہ نہیں ہے ہمارے پاس admitted موجود ہیں جن کو vaccination ہوئی ہے اور پھر بھی کرونا ہوا ہے اور پھر بھی شدت کی disease ہوئی ہے جی یہ بھی ہے ایسر کون سی ویکسین آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے زیادہ ویکسینیٹڈ لوگ جو ہیں وہ present ہو رہے ہیں again یہ tricky question اس لحاظ سے ہے کہ ہمارے ابھی تک پاکستان میں جو فائزر ویکسینیٹڈ اور مڈرنا ویکسینیٹڈ جو ہر لحاظ سے top of the line ہے وہ اب آئی ہے تو اس کے یہ تین چیز ہوتی ہے unvaccinated partially vaccinated and fully vaccinated اس کا مطلب ہے unvaccinated جس نے ویکسین نہیں لگائی partially vaccinated اس نے دو میں سے ایک لگائی ہے اور دوسری کو ابھی time رہتا ہے تو اور جو fully vaccinated دونوں لگا لیا اور اس کو ایک مہینہ بھی گزر گیا جو fully vaccinated وہی covered ہے اب ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو fully vaccinated other than چینیز اور کوئی ہو نہیں سکتے کیونکہ ہمارا چینیز ویکسین شروع ہوئی تھی فیبری میں فیبری میں پھر مارچ اپریل اب ان کے جو پیشنٹس ہیں چینیز کے sinopharm for example پیشنٹس آ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ایسٹرزینکا کم لگی ہے ان کے بہت کم آ رہے ہیں سپٹنیکس اس سے بھی کم لگی ہوئی ہے اس کے بھی بہت کم مریض آ رہے ہیں so overall چونکہ number of vaccinated people are mostly sinopharm related تو ان کو care ضرور کرنی چاہیے عزر آپ کے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں اس وقت جو صورتحال ہے اب covid جس طرح یہ چوتھی لہر پھیل رہی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے کامر نے میز بھی لیے لیکن تعلیمی ادارے کھول دیئے اب بچے جو ہیں وہ تو vaccinate نہیں ہو رہے ہیں تو کیا اس سے بھی کوئی خطرہ ہے کہ اس کو یہ trigger کرے گا یہ factor اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ جو اس وقت چوتھی لہر کی جو stage ہے اس میں مزید شدت آئے گی دیکھیں یہ بہت ہی important سوال ہے بچوں کو ماس پنا کے تو آپ ماں باپ سکول بھیج دیتے ہیں آیا کہ بچے وہاں جا کے اپنے چھے گھنٹے ماس پہنتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے پہلی واقع بچوں کو covid کی infection ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے لیکن ان کی شدت جو باقی مریضوں سے کم ہوتی ہے بچوں کو کوئی severe disease نہیں ہوتی وہ گھر آتے ہیں ماں باپ سمجھتے ہیں ان کو flu وغیرہ ہے اور وہ گھر میں آنے کے بعد وہ transmit کرنا شکریہ ہے and one to all سارے transmit ہو رہے ہیں so دو چیزے اس میں میں suggest کرنا چاہوں گا اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ age limit جو کہ 18 سال پہ government نے کی ہوئی ہے اس کو ہر صورت میں نیچے 14 سال پہ لانا چاہیے یہ تو بالکل دنیا میں ساری جگہ آپ 14 سال پہ لگ رہی ہے تو ہمیں بھی 14 سال اپنی limit کو نیچے لانا چاہیے تاکہ یہ بچے vaccinate ہوں اور پھر school جائیں یہ proven ہے کہ اس کا کوئی یہ harmful نہیں ہے انسانی صحت کے لیے مذہر نہیں ہے اگر ضرورت ہو تو کوئی بھی دوسری vaccine جو ہے وہ ایک vaccine لگوانے کے بعد وہ لگوائی جا سکتی ہے لیکن آج جو پروفیسر تنویر السلام کی جانب سے جو نشاندہی کی گئی ہے کہ vaccination کے باوجود آپ کو بھارتی قسم کا جو کرونا ہے data virus وہ لاحق ہو سکتا ہے اس لیے vaccination کے باوجود احتیاط کو چھیک ہے زاہی چودری صاحب بہت شکریہ